ہمارا ملک جو ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کسی پارک کے اندر جائیں وہاں بہت سارے بہت طرح کے پھول ہوں کوئی گلاب ہے کوئی سب کی خوشبویں لگیں سب کی رنگ لگیں سب کی تاثیریں لگیں تو اس لیے یہاں بہت سارے مذہب اور بہت سارے جو ہے دھرموں کے لوگ رہتے ہیں اس لیے ہمارا قرآن اور ہمارا اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس لیے ہم ان کو توہار منانے دیں اور ہم کسی بھی طریقے سے ہم سے یا ہمارے کسی عمل سے ان کو تکلیف نہ پہنچے اور ان کے کسی توہار میں خلل نہ پڑے ہم یہ میسیج دینا چاہیں گے اس فقط موجود ہیں بلند شہر کے بھول چراہے پر الحبیب ادارے پر آج ہم بات کریں گے مفتی حاسین کازمی سے جان کریں لیں گے کہ کس طرح شبے قدر بنا جاتی ہے کیوں بنا جاتی ہے سواغت آپ کا خبر دے گیا شکریہ مفتی بتائیں شبے قدر کیوں بنا جاتی ہے اصل میں میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کے اندر دو راتیں ہیں ایک جو یہ ہمارا شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اس کی پندرہ شعبان کو جو چودہ شعبان کی گزرنے کے بعد آتی ہے اس کو شبے برات کہتے ہیں اور شبے قدر جو ہے وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے جو جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وہ ہزار راتوں سے افضل ہے لیلت القدری خیرم من الفی شہر کہ لیلت القدر شبے قدر جو ہے وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو میں آپ کو ہی بتاتا چلوں کہ اس وقت مجھے آپ سے کچھ ضروری جو میسیج اور پیغام دینا ہے امت کو وہ مجھے شبے برات کے متعلق دینا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چودہ شعبان کی رات جو ہوگی اس رات میں اللہ تعالیٰ بطور خاص ایک توجہ فرماتے ہیں اور اس توجہ کے اندر بہت سارے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے روایت سے کہ یہ رات جو ہے وہ اللہ کو منانے کی اور اللہ کے سامنے عبادت کرنے کی ہے ایک بات اور جسے سبے قدر پر ہم لوگ دیتے ہیں شبے برات پر سوری شبے برات پر دیتے ہیں لوگ بائیکوں کے سٹنڈ کرتے ہیں سموگنگ کرتے ہیں گلیوں میں گلیوں میں بیٹھتے ہیں چھتوبر بیٹھتے جا کر اب ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے میں ان لوگوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ حدیث شریف سے اور روایت سے ہمیں عبادت پر چلتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس رات میں جو عبادت کی ہے وہ خاموشی کے ساتھ اپنے گھر میں عبادت کی ہے تو اسی لیے میں ان نوجوانوں کو اور خصوصاً مسلمانوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ اس رات میں اللہ کی عبادت کریں ذکر کریں تلاوت کریں آپ جو ہے اللہ سے توبہ کریں یہ رات جو ہے ایک طریقے سے بجٹ کو بنانے والی رات ہے اس میں بہت سائے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے تو میں اپنے ان پیارے نوجوانوں کو اور ایسے نادان بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اللہ کے لیے ماحول کو بلکل خراب نہ کریں ویسی وبا کا اور بیماری کا اس وقت جو ہے حالات چلنا ہے کوویڈ نائنٹین پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے آیا ہوا ہے تو ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال کرنا ہے ماسک لگا کر کہ ہم رکھیں اور کم سے کم بقدر ضرورت اپنے گھروں سے نکلیں اور اپنے گھروں پر رہ کر کے بھی رہ کر کے ہی عبادت کریں اس رات میں کوئی مسجد آنا بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم مسجد میں جا کے عبادت کریں گے اپنے گھروں پر رہ کر کے بھی عبادت کر سکتے ہیں آج بار ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی مارکٹ بنا کے رکھتے ہیں کھانے پینے کے آٹم رکھتے ہیں اور اس مارکٹ کو شبہ برات کو اس کے بعد ایسے مارکٹنگ کر دے کہ کھانے پینے کو جلوس نکال رکھا ہے دیکھئے نہ تو یہ رات کھانے کی ہے نہ یہ رات جو ہے توہار منانے کی ہے نہ یہ رات جو ہے نئے کپڑوں کو پہننے کی ہے نہ یہ رات جو ہے اکھٹا ہو کر کے سیگرٹ پینا بیڑییں پینا اور جو ہے بائیکوں سے سٹینڈ کرنا اور ہوا گلہ کرنا اور جو ہے اکھٹے ہو کر کے قبرستان جانا یہ سب چیزیں جو ہیں اس رات میں ان کی کوئی اصل نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے بڑے بطرک ہوتے ہیں حجیز ہوتے ہیں ان کی قبر پر جائے ہیں ان کی قبر پر آئے گا فاتحہ پڑھا ہے ایسا کیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک مرتبہ پوری زندگی میں قبرستان جانا اس رات میں ثابت ہے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو پوری سال اس کے پاس پڑھاوا وہ خوب جائے روضہ نہ جائے ایک منہ کس نے کیا ہے لیکن اس رات میں خصوصا جانا یہ کوئی اقل مندی والی بات نہیں ہاں اس رات میں پوری زندگی میں ایک بار آپ قبرستان جا سکتے ہیں لیکن وہ بھی اکیلے جائیں خاموشی کے ساتھ جائیں اور اپنے جو بڑے دنیا ہیں چلے گئے ان کی مغفرت اور ان کی جو ہے درجات کی بلندی کی نیت سے آپ جائیں اتنا تو ٹھیک ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ میرے عزیزو وہ بہت ہی خطرے کی بات ہے اچھی اور بتائیں جسے نفلی روزہ بتایا جاتا ہے شب برات کا تو یہ روزہ رکھنا ضرور ہے میں بتاتا چلوں کہ یہ روزہ جو ہے دو وجہوں سے رکھ سکتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ شب برات سے اگلے دن کا جو دن ہے پندرہ شعبان اس دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ چاند کے اعتبار سے روزہ رکھا کرتے تھے تو پندرہ شعبان بھی ہے لہذا اس کو بولتے ہیں ایام بیز تو اس لیے اس وجہ سے بھی اس لیے سے بھی روزہ رکھا جا سکتا مستحب ہے کوئی رکھے گا تو سواب ملے گا رکھنا نہ تو واجب ہے نہ ضروری ہے رکھیں گے سواب ملے گا یا نہیں رکھیں گے تو کوئی حرج نہیں شب برات کتنے تاریخ کی ہے شب برات جو عبادت کی رات ہے وہ 28 مارچ کی ہے آنے والے سنڈے کی اور روزہ جو ہے وہ منڈے کا ہے یعنی 29 مارچ کا تو اس لیے جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ خاموشی کا حد میں روزہ رکھیں عبادت کرنا چاہتے ہیں اپنے گھروں پر رہ کر کے خاموشی سے عبادت کریں اگر عبادت نہیں کر رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے باہر گھومنے سے اور باہر کا ماحول خراب کرنے سے کہ اپنے گھر پر سو جائیں لیکن باہر کا ماحول پولیس خدا نہ خواستہ ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو روکے گی پھر یہ ہوتا ہے پولیس ظلم کر رہی ہے یہ نہیں پولیس ظلم نہیں کر دی بلکہ ہم خود ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمیں روکیں ہمیں ٹوکیں اس لیے ہم سب کا خیال لکھیں سب کا سمان لکھیں اور اپنے پورے ملک کے حالات کو سامنے رکھ کر کے اللہ اللہ کریں عبادت کریں بھائی آمیر صاحب آپ نے بہت پیارا سوال کیا ماشاءاللہ میں اس میں بولنے والا تھا دیکھئے میں آپ کو بتاتے چلوں ہمارے اسلام کے اندر ایک زکاة کا سسٹم ہے یہ اتنا پیارا سسٹم ہے زکاة کا کہ میں سمجھتا ہوں شاید کسی دوسرے مذہب کے اندر ایسا سسٹم نہیں ہے اور اس سسٹم کی جو اصل مین جڑھ ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اس سسٹم سے کہ زکاة کے سسٹم سے دنیا کے اندر سے غریبی ختم ہو جائے اور اگر میں پوری گارنٹی اور پوری ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کو آپ کے چینل کے مادیم سے سب لوگ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج مسلمان ڈھائی پرسنٹ جو زکاة اسلام میں فرض ہے پورا پورا ہر آدمی زکاة جس کے اوپر ضروری ہے وہ نکالنے لگے دنیا کے اندر سے غربت مٹ جائے گی دنیا کے اندر سے غریبی بلکل ختم ہو جائے گی اور زکاة کی وجہ یہ بھی ہے کہ زکاة کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مالوں کو محفوظ بھی کرتے ہیں اور مالوں کے ذریعے سے زکاة کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مالوں کے کچھرے کو میل کو بھی باہر نکالتے ہیں اب اگر ہم نے اس کچھرے کو نہیں نکالا تو وہ سڑ جائے گا اس کی وجہ سے جو مال ہمارا فریش ہے وہ اس کو بھی سڑائے گا اس لئے ہمیں زکاة نکالنی چاہیے بس میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اگر مسلمان زکاة نہیں نکالیں گے تو اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم پر بارشوں کو روک دیں گے بارشوں کو اور قہت آ جائے گا سوکھا پڑ جائے گا آج ہم دیکھیں دنیا کے حالات کتنے خراب ہیں تو آج مسلمان برابر زکاة نہیں نکال اللہ جتنی زکاة نکالنی چاہیے اس لئے مسلمانوں سے خصوصی طور پر اپیل کرتا ہوں کہ رمضان میں اللہ کے نبی کے تین عمل خاص طور پر ہو جاتے تھے جس میں سے ایک عمل یہ بڑھتا تھا کہ آپ خرش کرنے میں اپنے ہاتھوں کو خود دیا کر دیتے اور خوب خرش کر دیتے اس لئے مسلمانوں کو پوری پوری زکاة نکالنی چاہیے اپنے مالوں کو ناپ کر زیورات پر بزنیس پر یا کیش پر جو اس کے پاس موجود ہے ڈائی پرسینٹ زکاة نکالیں اور جو ہے مسلمانوں کا خیال کریں غریبوں کا خیال کریں پڑوسیوں کا خیال کریں انشاءاللہ یہ ساری پریشانی اپنا آپ ختم ہو جائیں گی ایک چیز اور اڈک رہی ہے مفتی صاحب کہ اٹھائیس تارک کو جو شبہ برات ہے تو اسی دن ایک دوسرا ایک توہار بھی ہے تو اس میں آپ آپ سے پوٹر چاہوں گا جیسے رنگ بھی ہے تو اس کے لئے کیا لوگوں کو مسئل دینے چاہیں گے ہاں بہت پیارا سوال میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے ہم ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں یہ ہمارا ملک جو ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کسی پارک کے اندر جائیں وہاں بہت سارا بہت طرح کے پھول ہوں کوئی گلاب ہے کوئی سب کی خوشبوں ہے لگیں سب کی رنگ لگیں سب کی تاثیریں لگیں تو اس لئے یہاں بہت سارے مذہب اور بہت سارے دھرموں کے لوگ رہتے ہیں اس لئے ہمارا قرآن اور ہمارا اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس لئے ہم ان کو توہار منانے دیں اور ہم کسی بھی طریقے سے ہم سے یا ہمارے کسی عمل سے ان کو تکلیف نہ پہنچے اور ان کے کسی توہار میں خلل نہ پڑے ہم یہ میسیج دینا چاہیں گے اسلام کہتا ہے کہ مسلمان تو دوسروں کو راحت پہنچانے کیلئے آیا ہے پریشانی پہنچانے کیلئے نہیں آیا اس لئے ہم سے کسی کو پریشانی ہو یہ مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمان ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ ہم سے سب کو راحت پہنچے پڑوسیوں کو ہمارے محلے والوں کو ہمارے علاقے کے لوگوں کو یہاں تک دنیا کے ایک ایک انسان کو ہم سے سہولت اور ہم سے محبتیں پہنچیں نفرت یا رکاوٹ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے اس لئے بہت محبتوں کے ساتھ میں وہ جو ہے اپنی شب برات کو خاموشی کے ساتھ میں منائیں رمضان کی تیاری کریں پورے روزے رکھیں اور اسی طریقے سے جن پر زکاة ہے وہ اپنی زکاة نکالیں اور آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش کریں شب قدر اللہ نے بہت جو ہے فرمایا کہ ہزاراتوں سے بہتر ہے اس کی تلاش کریں تاقراتوں میں اکیس تیئیس پچیس ستائیس انتیس اور اعتقاف کریں یہ اعتقاف بہت ضروری عمل ہے فرض کفایہ ہے ایک مسجد والوں کے اطراف میں سب پر ضروری ہے لیکن اگر ایک کر لے تو اس سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا اس کا خیال لکھیں چھوٹا سا مقدرسہ سوال ہے میرا جو روزے لوگ نہیں رکھتے اس کے لئے آپ چھوٹا سا کیا کہیں گے میں ان نوجوانوں کو کہوں گا یا جو لوگ روزے جان بوچھ کر نہیں رکھ رہے میں ان سے صرف اتنی بات کہوں گا کہ رمضان کے فرض روزوں کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کسی نے جان بوچھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا رمضان کے مہینے کا پوری زندگی بھی اگر وہ روزے رکھے تو نفلی روزے پوری زندگی جب تک بھی وہ دنیا میں ہیں اس ایک روزے کی برابری ان روزوں سے نہیں کی جا سکتی اب آپ اندہ لگائیے کتنا اہم کام ہیں کتنا فرض ہے نوجوانوں سے خصوصا میں بہت درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ شب برات کو اللہ کے واسطے خاموشی کے ساتھ میں عبادت کریں عبادت کے راتے فقط خاموشی کے ساتھ رہیں کھانے وغیرہ اور جو یہ سب پکوان ہوتے ہیں ان کا کوئی لینہ دینا اسلام سے نہیں ہے روزے رکھیں خوب خرچ کریں اور اپنے کام کرنے والوں پر ہلکا ہاتھ رکھیں اور بہت محبتوں کے ساتھ میں زندگی گزاریں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک الہی زندگی کا مزہ انشاءاللہ ہمیں ملے گا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جو لے گئے تو یہ تھے مفتی صاحب جو انہوں نے بتایا شب برات کے لیے کیا کیا کوئی کرنا چاہئے اور جس طرح انہوں نے بتایا ان کا جو حقوق تھے اور جس طرح انہوں نے بڑے کے اس سے انہوں نے آپ کو بتایا جو جسے میسیج یا اس کا آپ پالن کریں سیوگی محیط لودی کے ساتھ آمیر رانا خبر تحقیقات بلین شہر دلی کا سواد بلین شہر میں دلی کی سپیشل مسالے دار چکن بریانی سپیشل چکن کالی مرچ سپیشل مٹن نہاری سپیشل چکن تندوری اور چکن ٹکا ہمارا پتا ہے عبداللہ ہسپیٹل کے نکٹ بھوڑ میں ایٹ اینجوئے میرٹ لائف لائن ملٹی سپیشلیٹی ہسپیٹل چوبیس گھنٹے امرجنسی وے بچوں کے علاج کی سویدھا بھی اپلت ہے مریجوں کو لانے وے لے جانے کیلئے چوبیس گھنٹے ایمبولنس کی سویدھا ہمارا پتا ہے مسلم انٹر کالیج لالا بابو روڈ گلند شہر بلہ ملٹی سپیشلیٹی ہسپیٹل پرائیویٹ لیمیٹیٹ چوبیس گھنٹے امرجنسی کی سویدھا وے ڈیالیسز ڈیلیوری کی سویدھا زہر وے ایکسیڈنٹل مریجوں کی سویدھا مریجوں کو لانے وے لے جانے کیلئے ایمبولنس کی بھی سویدھا ہمارا پتا ہے مہن کٹی مامن روڈ بولن شہر